دشکو بڑے لوگوں کی یا جو سیلیبیٹیز ہیں ان کی ممکری تو ہوتی رہتی ہے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ ایک دوسری کی نکل ممکری اور اس کا مجاگ اڑاتے رہتے ہیں یہ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے تو اس پر بہت زیادہ بحث کرنے کے بجائے ایک جو بہت مہتپون بات ہے جس پر بات ہونی چاہیے جس پر نہیں ہوتی ہے اس پر آج بات کریں گے اور وہ ہے کہ آخر پترکار جو ہیں وہ غلط خبر جو پھیلا رہے ہیں فیک نیوش پھیلا رہے ہیں یا پھر وہ جو پوچھنا چاہیے جو سوال اٹھانے چاہیے وہ نہ اٹھا کر کسی اور بات میں جو ہے وہ آپ کو برگلا رہے ہیں اس پر چرچہ کیوں نہیں ہوتی ہے تبلین کی بات چل رہی ہے ان دنوں بہت بڑی پترکار ہیں جانیمانی پترکار ہیں لیکن اس طرح کا آرکشن کو لے کر فیک نیوش پھیلانا بلکل بھی غلط ہے اور یہ سب جانتے ہیں اس وقت پورے دیش میں جو لوگ سمیدھان کو اور تمام چیزوں کو پڑھ رہے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آرکشن کون سا آرکشن کتنے سمیے کے لیے تھا کیا کیا پراؤدان ہے تمام ساری باتیں ہیں پھر بھی پترکاروں دوارہ اس طرح سے فیک نیوش پھیلانا ٹھیک نہیں ہے یہ غلط طریقہ ہے دوسری بات پترکاروں کو جو پوچھنا چاہیے وہ جب نہیں پوچھتے تو لوگ پوچھنے لگتے ہیں اب جنتہ سوال کرنے لگی ہے مہاراشت کے دو معاملے ان دنوں بہت چرچت ہیں ایک تو یہ کہ مہاراشت کے سکشہ منتری سے جب ایک چینل والے انٹیرو کر رہے تھے پترکاروں سے سوال کر رہے تھے اسی بیچ ایک مہلہ آتی ہے اور وہ بیچ میں ہی وہ کہتی ہے پترکار سے کہ آپ یہ سوال کرو آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے یعنی کی وہ نوکری روزگار سے سممندی جو بھرتیاں ہوتی ہیں اس سے سممندی سوال وہ چکی نہیں کر رہے تھے اس لئے ان کے بیچ انٹیرو میں آ کر وہ خود سوال کر دیتی ہے اور اس پر جو سکشہ منتری کیسر کر ہے وہ بھڑک جاتے ہیں سکشہ منتری کیسر کرنے اس یوٹی سے کہا کہ تم آ کر یہاں پر بیچ میں سوال کرو گی تو میں تمہارا نام لکھ لوں گا اور بھوشے میں کبھی بھی اگر بھرتیاں ہوں گی تو میں تمہیں اس میں سے الگ کرنے کی یا پھر تمہیں ڈسکوالی فائی کرنے کی سفارش کروں گا سوال کرنے پر ڈسکوالی فائی کرنا یا پھر نلمبت کرنا ان دنوں ٹرین بنتا جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے سانسد میں ایک ساتھ سیکڑوں سانسدوں کو نلمبت کر دیا گیا صرف سوال کرنے پر سوال ہنگامہ آخر کس بات پر ہو رہا ہے وہ ہنگامہ بھی اسی بات پر ہو رہا ہے کہ نوکری کی سوال کو لے کر جو لوگ سانسد کے اندر گھس گئے تھے اور سورک شک پر انہوں نے ایک بڑا سوالیا نشان کھڑا کر دیا تھا سوال بہت سارے ہیں یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ نشید روپ سے یہ درشاتی ہے کہ کس طرح سے جو لوگ ہیں اب وہ مکھر ہونے لگے ہیں سانسد میں آ کر بھی جو پچھلے دنوں گھٹنا ہوئی حالانکہ یہ بہت غلط طریقہ ہے سانسد میں اس طرح سے دہشت پھیلا کر اپنی بات کو رکھنا یہ تب انگریجوں کی جوانے کی بات الگ تھی لیکن چونکہ اس وقت ہمارے دیش کی ہماری سرکار ہے ایسے میں ہمارے ہی سانسد میں اس طرح سے جا کر اپنی بات کہنے کا یہ طریقہ تھا یہ بہت غلط تھا اس پر نشید روپ سے دیش دروہ کا قانون لاغو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے ساتھ ہی یہ جو بات ہے یہ ایک سوال بھی پیدا کرتی ہے کہ جن سوالوں کو سانسد میں اٹھانا چاہیے وہ جب نہیں اٹھتے ہیں تب اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آتے ہیں مہاراشت کی یہ گھٹنا کا جو ویڈیو ہے بہت وائرل ہوا اور اس گھٹنا کے ویڈیو آپ بھی دیکھیں سنیے کہ کس طرح سے وہ مہیلہ جو ہے اپنی بات کہہ رہی ہے اور حال ہی میں مہاراشت کا ہی ایک اور ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے وہ یہ کہ سرکار جو ہے وہ اپنے کاریوں کو اپنی یوجناؤں کو پرشاریت کرنے کے لئے پرشاریت کرنے کے لئے بہت زیادہ اس کا پرشار پرشار کرنے کے لئے ان دنوں بہت ساری گاڑیاں چھوڑ رکھی انہوں نے اسے کسی نے پرشار رت نام دے دیا کسی نے کچھ تو الگ الگ ناموں سے یہ جو یوجناؤں کی جانکاریاں اور تمام کیے گئے کاریوں کے بارے میں جو عام جنتہ تک کے بات پہنچانے کے لئے جو گاڑیاں دوڑ رہی ہے اس سے سممندت ایک گاڑی جب ایک گاؤں میں جاتی ہے اس گاؤں کا یوک اس میں ایک ایسی خامی ڈھون کر نکالتا ہے جس پر واقعی گور کرنے کی ضرورت ہے وہ یوک کہتا ہے کہ اگر یہ تمام یوجناؤں بھارت سرکار کی ہے اور سرکار جو ہے وہ بھارت کی ہے تو ایسے میں ان تمام پرچار گاڑیوں پر پرچار رتھوں پر جو ہے وہ موڈی سرکار لکھنے کا کیا اوجت ہے اس پر بھارت سرکار کیوں نہیں لکھا سرکار دیشا سرکار موڈی سرکار موڈی دیشا سرکار موڈی سرکار موڈی سرکار موڈی سرکار موڈی سرکار موڈی سرکار موڈی 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 سرکار موڈی سرکار موڈی سرکار موڈی سرکار موڈی سرکار مجھے گاؤں چا لوکان چا کشات نا جانا رائے ابا یہ انجن چا لوائے ڈیزل پٹا لگلے کونہ چا کشات لائے سرکار چا ناہی توجا کشات لائے یہاں سورپات نا ہاں پہیسا گویا کلے جاتو ہے ہمچا کشات لے کارلا جاتو ہے آنی بھاجب جا پرچار کلے جاتو ہے موڈی سرکار چا ہمیں منوندہ کلے جاتو ہے کسلی ہمیں چارشے روپیات چا گیاز یہ ایک بہت بڑا سوال وہ کڑا کرتا ہے اور نشید روپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ آخر اس طرح سے ایک خاص وقتی کے نام کو پرچاریت کر کے اس کے نام سے کسی سرکار کی نام کو پرچاریت کر کے کرنا یہ کہاں تک اچیت ہے حالانکہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے نہرو کے نام سے اندیرہ گاندھی جی کے نام سے بہت سارے ناموں سے جو ہے یوجنہ پرچاریت ہوتی رہی ہیں لیکن بھارت سرکار کی جگہ موڈی سرکار لکھنا کتنا اچیت ہے اس پر اس یوک نے سوال کھڑے کیے اور یہ واقعی سوال بنتا ہے وہاں پر جب یہ سوال کھڑا کیا جا رہا تھا تب تمام گاہ والے جو ہیں وہ اکٹھے تھے اور یہ جو بات ہے اب لوگوں کے بیچ میں جا رہی ہے نشید روپ سے لوگ اب سوال کر رہے ہیں کیونکہ جنہیں سوال کرنا چاہیے وہ خاموش ہیں یا پھر وہ سوال نہیں کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے آپ کو بھی بیچار کرنا چاہیے آپ کو بھی بیچار کرنا چاہیے